اس عز پاک اور مسیحت کا تعلق ہے تو نازک دوریوں کی مانت مگر ہے یہ اٹوٹ چٹان کی طرح جس پر بہت سی آنڈیاں آئیں مسیبتیں کھڑی ہوئیں لیکن یہ تعلق آج تک چلا آ رہا ہے اس پر تاثب کی گہری گھٹائیں پچھائیں اس پر نفرت کے بادل تو برسے مگر یہ ان ساری باتوں کے باوجود ابرتا ابرتا اور صرف ابرتا گیا اس ملک مسیحی نوجوان کے کندے پر ایک طرف تبوج مسیحت کا ہے اور دوسری طرف اس ملک کی ذمہ داری ہے ایک طرف کرداز سازی اور دوسری طرف اپنی قابلیت کے ذریعہ سے اس ملک کو بلندیوں پر پہنچانا ہے اور جب جب بھی اس نوجوان کو موقع ملا ہے اور ملے گا وہ اس دردی کے لیے مٹ مٹ جائے گا لیکن اس دردی کے علم کو کبھی گرنے نہیں دوئے گا اس ملکت پاکستان ہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقیدے سے ہو ملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ملکت کو ملکت پاکستان ہے ملکت کو ملکت پاکستان ہے ملکت پاکستان ہے موسیقی موسیقی اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا ابتدائی نام عوامی جمہوریہ پاکستان تھا میں دوہزار سترہی میں ہوئی مردم شماری کے مطابق مسیح عبادی کا تناسب تقریباً دو فیصد ہے اگرچہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ برسگیر میں مسیحت کا سورج سولوی صدی بعد از مسیح میں مغربی مشنریوں کی وساطت تلو ہوا مگر یہ بات سچائی سے بہت پرے ہے کیونکہ برسگیر میں مسیحت کی تاریخ کے نشانات اور اثار کے مطابق مسیحت یرشلم کی گلیوں میں جنم لینے کے چند سال بعد ہی یہاں آن پہنچی مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ مجودہ کلیسیہ پاکوہن جو سولوی صدی میں یہاں آئے مغربی مشنری صاحبان کی کابشوں کا سمر ہے کیونکہ انہوں نے یہاں آ کر مغلیہ سلطنت کے دور میں مسیحت کی روح کو بحال کیا جس کا تذکرہ ہم تفصیلا تھوڑی دیر میں کریں گے شامی کلیسیہ روایت کے مطابق مقدس توما رسول جنہیں رسول ہند بھی کہا جاتا ہے تقریباً باون ترپن بادز مسیح میں انڈیا کی ایک ریاست جس کا مجودہ نام کیارلا ہے وہاں پر پہنچے اور مسیحت کو وہاں پر لے کر رہا برہمنوں نے انجیل کے پیغام کو قبول کرنے میں پہل کی انسائیکلوپیڈیا آف کرسچینٹی کے مطابق مقدس توما رسول تقریباً ستر بادز مسیح میں راولپنڈی کے ایک مقام ٹیکسلا پر پہنچے جو آج مجودہ پاکستان کا حصہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجیل کے پیغام نے اس سرزمین کو پہلی ہی صدی کے آغاز میں چھولیا اور مسیحت کے نقش قدم جو اس خطے میں پڑے اس کی تاریخ تقریباً دو ہزار سال قرآن میں مغربت قسمتی اور لاعلمی کی وجہ سے ہماری تاریخی اور معاشرتی قطب میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تاریخ اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے مسیحی روایات کے مطابق مقدس توما رسول مالہ بار بندرگاہ کے راستہ سے کیرلا میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں پر سات کلیسیائیں قائم نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے تامل نادو کی ریاست میں بھی کلام کی منابئی کی تقریباً پندرہ سو بطالیس بادرہ مسیح میں جیزوٹ فرانسیز زیویر برے سگیر میں پہنچے اور رومن کیتلک کا کام یہاں پر زوشو سے شروع کر دیا پھر سترہ سو چھے میں دو جرمن پریسٹ بنام بارثلمیو زنگن بالگ اور ہینلی لوٹو شاو نے پروٹیسٹنٹ کلیسیہ کی بنیاد بھارت کی ریاست کامل نادو میں ڈالی سترمی صدی کے آغاز میں برطانوی سلطنت نے ایک تجارتی کمپنی بنام ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کیا اس کمپنی کا واحد مقصد مغلیہ دور سلطنت میں تجارتی سرگرمیوں کو بجا لانا تھا لیکن تھوڑے ہی عرصہ میں اس کمپنی نے اس سرزمین کے اہم ترین اور بڑے وسائل پر اپنے قدم جمع لیے نتیجتاً انہوں نے بہت منافع کمایا اور اس عرض کے زیادہ تر علاقوں پر قابو پا لیا برطانوی سلطنت کی تجارت کے لیے خواہش نے مشنریوں کے لیے آنے کے لیے راستہ تیار کیا ان مشنریوں نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تاکہ وہ خدا کی بلاہت کو جو ان کی زندگیوں کے لیے ہے اسے پورا کر سکیں اور اپنی شہانہ زندگی کو غربت کی قربانگاہ پر اس لیے نظر کر دیا تاکہ جن سے کبھی محبت نہیں کی گئی ہمیشہ غلامی میں رکھا گیا اور مسلسل رد کر دیا گیا تھا ان کو مسیح کی خاطر جیت سکیں مشنریوں نے یہاں آتے ہی اس بات کی اشل ضرورت نحسوس کی کہ یہاں کے لوگوں کو ترقی آفتہ دنیا کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے اس عمر میں بلیم کیری کی خدمات بہت اہم ہیں جنہوں نے اٹھارہ سو اٹھارہ بعد از مسیح تک کلکتہ میں بانویں سکولوں کا ایک نیٹ ور قائم کیا مشنریوں نے برے سگین میں بہت سے اداروں کی بنیاد رکھی جن میں سے پچھ آج میں ملکے پاکستان کے حدود و اربا میں ہیں ان میں سے فارمین کرسچن کالج جس کی بنیاد اٹھارہ سو چونسٹھ میں لہور میں ڈالی گئی گورڈن کالج اٹھارہ سو تراسی میں راول پنڈی میں اور مرے کالج اٹھارہ سو نواسی میں سیال کورٹ میں قائم کیا گیا ایڈورڈ کالج کی بیسویں صدی کے آغاز میں پشاور میں اور کنیڈ کالج پر ورمین انیس سو تیرہ میں لہور میں بنیاد ڈالی گئی دو اداروں کی سنگے بنیاد تقسیمی پاکستان کے بعد ڈالی گئی یعنی سینٹرز آف کالج انیس سو اٹالیس کراچی میں اور سینٹ پیٹرک کالج جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے بہت سے مختلف طریقوں سے خدمات سر انجام دی نامور شخصیات جو ایف سی کالج کی مرہونیں منت ہیں جن میں سے چودری سیسر جو ایک نہائیتی بہادر جنگی سورما تھے اور انہوں نے اپنی خدمات سینٹ انتھنی کالج میں ایز ای پرنسیپل بھی دے رکھی ہیں رویز مشرف جو سابقا صدر بھی رہ چکے ہیں اور وہ چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے آرمی کے لیے خدمات سر انجام دے چکے ہیں نوائل ایزریل کھوکر جو تیسویں دویزن پر جرنل آف کمانڈنگ کے آفیسر تھے اور انہوں نے آرمی کے اندر میجر اور جرنل کے عہدوں پر فائز رہ کر پاکستانی آرمی کی خدمات کی انور کمال پاشا جو پاکستان فلم انڈرسٹری کے نیہائیت ہی میاناز ڈائریکٹر اور پروڈیوسر رہ چکے ہیں کاروبار کی دنیا میں چودری احمد سعید سروسز انڈسٹری کے سی ای او انور نسینج جو نیوکلئر سائنسدان اور مالیکیولر بائیولوجیس سر عبد الرشید جو پاکستان کے اول چیف جسٹس ہونے کا عزاز رکھتے ہیں یوسف رضا گلانی جو سابقا پاکستان وزیراعظم چودری شجاد حسین سابقا وزیراعظم پاکستان سابقا وزیراعظم پاکستان سابقا وزیراعظم پنجاب پرویز الہی راو سکندر اقبال سابقا وزیراعظم دفاع فاروق نگاری سابقا صدر پاکستان اور بھی بہت سی اہم شخصیات ہیں جن کا شمار ان میں ہوتا ہے چودری شجاد حسین سابقا وزیراعظم پاکستان پرویز خرطک وزیراعظم پاکستان جمشید گلزار کیانی چیئرمن اور فیڈرل پبلک سروش کمیشن بھی گارڈن کالیج کی دین ہے این ایم برٹ جو کہ نیوکلئر فیزس علامہ اقبال جو ایک نمائی جدید اسلامی فلسفہ دان قرنون دان اور سیاست دان تھی جنہوں نے تحریک پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور اردو شائری کے مایاناز شائر فیض احمد فیض بھی مہرے کالیج کی پاکستان پر انایت ہیں اباز خٹک صاحب چیف آف ائر سٹاف پاکستان ائر فورس اور جوید افریدی جو کہ ہائر پاکستان اور پشاور ظلمی کرکٹ کے سی ای او ہیں ایڈ ورڈ کالیج کی پیداوار ہیں مشنریوں نے نیس آف ترقی کے حصول کے لیے پاکو ہند کے تعلیم نظام کو بہتر بنایا بلکہ پاکو ہند کے سیاسی نظام کو بھی بہتر بنایا انجم اور تارک کی تحقیق کے مطابق ایلن اکٹیوین ہیوم جو کہ ایک برطانوی مسیحی تھے انہوں نے اس خطے کے لوگوں کے لیے آل انڈین نیشنل کانگرس کو اٹھار سو پچاسی میں قائم کرنے میں بڑی کامیابی بات مسٹر بینر جی ایک بنگالی مسیحی اس آل انڈین نیشنل کانگرس کے پہلے صدر منتخی ہوئے ہمارے قائد محترم جناب محمد علی جناب بھی پہلے اسی کانگرس کا حصہ تھے اور انہوں نے وہی سے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا مسیحیوں کی آل انڈین نیشنل کانگرس کے قیام اور اس کی ترقی کے لیے کشیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آل انڈین نیشنل کانگرس نے آزادی کے حصول کے لیے برطانوی راج کو تحریک ازادی کے ذریعہ سے کافی مغلوط کیا قلیل عرصہ بعد ہے تمام مسلمان اس آل انڈین نیشنل کانگرس سے علاق ہو گئے اور ایک نئی تحریک کا آغاز بنام آل انڈین مسلم لیگ کا آغاز کیا اس سارے عمر میں تمام مسیحی لوگوں اور تمام مسیحی قائدین نے آل انڈین مسلم لیگ کی برپور حمایت کی انیس سو چالیس میں ایک قرارداد تمام مسلم قائدین کی بساطر بنام قرارداد لہور اسی جگہ پر منظور پائی اس قرارداد میں قلیدی مسیحی رہنما اور دوسرے اقلیتی رہنما بھی شامل تھے ان رہنماوں میں ایک نمائی رہنما جناب دیوان ایس پی سنگا صاحب تھے مسیحی رہنماوں کا پنجاب کی تقسیم میں بہت ہی نمائی اور اہم کردار رہا ہے مسیحی رہنماوں کے ووٹوں کے بغیر پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا ہے اور اس طرح شہر لہور جسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے شاید آج اس عرض پاکستان کے چمن کا حصہ نہ ہوتا لیکن ہم مسیحی رہنماوں کی ملک پاکستان کے لئے محبت اور صوبہ پنجاب کی تقسیم میں ان کی اس کوشش کے لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی مخلصانہ کعوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ پاکو ہند کی تقسیم کے وقت جب اس بات کا فیصلہ ہونا تھا کہ مگر بھی پنجاب پاکستان کی جولی میں ڈالا جائے گا یا بھارت ہی کا حصہ رہے گا تو اس وقت اٹھاسی ووٹوں کی حمایت یہ تھی کہ مگر بھی پنجاب پاکستان کا حصہ بننا چاہی اور اٹھاسی ہی ووٹوں کی حمایت بھارت کو حاصل تھی اس وقت پنجاب اسمبلی کے سپیکر عالی جناب دیوان بہادر سنگھا صاحب تھے جو کہ ایک مسیحی تھی وہ شخصی طور پر تحریک پاکستان اور قائد عظم کے بہت بڑے حمایتی تھے پنجاب قنون ساز اسمبلی میں وہ اور دو اور عراقیں جن میں عالی جناب سیسل گیبن عالی جناب فضل اللہ کی شامل تھے انہوں نے مگر بھی پنجاب کی پاکستان میں شمولیت کے حق میں ووٹ ڈالے جو مل کر اکانوے ووٹ ہوئے اور اس طرح انڈین اٹھاسی ووٹوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا مسیحیوں کی ناقابل فراموش محنت کے باعث مگر بھی پنجاب کو پاکستان کا حصہ بننے میں مدد ملے مسیحیوں نے تحریک پاکستان میں انتھت محنتوں کا مظاہرہ کیا اور سپیریر سروسز تعلیم صحت اور فنون لطیفہ میں نہایت قائلیت کے ساتھ جا فشانی سے کام کیا اس کام کی سنگے بنیاد رکھنے کا سہرا جناب دیوان بہادر سنگا صاحب کے سر جاتا ہے جنہوں نے یونیورسٹی آف دی پنجاب کے ریجسٹرار کے عہدے پر فائز رہ کر شعبہ تعلیم میں بھی اپنی خدمات سر انجام کی ہمارا موجودہ میٹرک اور انٹر میڈیٹ کا امتحانی نظام بھی انہی کی دین ہے جو آر تک کام کر رہا ہے برطانیہ اور پاکو ہند کے مسیحوں نے برسگیر کے سیاسی نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا مغربی تعلیم نے اس خطے میں مساوات ازادی اور خودمختاری کے لیے راستہ بنائے انیسویں صدی میں برطانوی راج بہت مستحکم ہو گیا جس کے باعث مغربی تصورات کا انڈین سماجی انتظامی اور مذہبی زندگی پر قومی تعلیم کی وجہ سے گہرہ اثر پڑا جس کی ابتدا میں انتظامی سرگرمیوں کا اختیار مسیحوں کے پاس تھا تحریک ازادی کی گرز سے سر جوزف بور نے بھپال کے نواب کے لیے کام کیا میسٹر پوتھن جوزف نے ہندوستان ٹائمز کے لیے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی اور بی جی ہارمنی ڈی ڈیلی ڈان نیوز اخبار کے ایڈیٹر بی جی ہارمنی قائد موطرم کے بہت ہی قریبی احبابوں میں سے تھے قائد موطرم کے ساتھ دوستی کے احترام میں انہوں نے برطانوی راج سے ازادی حاصل کرنے کی لڑائی میں ان کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند بھی رہنا پڑا قائد موطرم کے ایک اور مسیح دوست سر سیمویل رنگنادار تھے جو لندن میں ہائک مشنر تھے میسیز اینی بسند کو ان کی تحریک ازادی کے لیے کوششوں کو سہراتے ہوئے انہیں تھیوسافک سوسائٹی یعنی مذہبی امور کی صدارت دی گئی رائے بہار بھی تحریک ازادی کے نمائع حامیوں میں سے ایک ہیں کل کندن پنجاب کے ایک مسیحی ایم ایلے تھے مسٹر ایف ای چودری ایک صحافی فوٹوگرافر تھے کل رولیا رام ڈاکٹر ڈبلیو اے سی اور ڈبلیو آر محفرسن کو ان تین نشستوں کے لیے جو مسیحیوں کے لیے پنجاب قنونساز اسمبلی میں مختص تھی انڈین ایکٹ آف انیس سو انیس کے مطابق نامزد کیا گیا انہوں نے برے سگیر کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات انتھک کوششیں کی سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد برطانبی راج نے یہ فیصلہ کیا کہ تقسیم ہندو مسلم اکثریت والے علاقوں کی بنیاد پر ہوگی جب برطانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تو سیاسی جماعتوں کے تمام رہنما کلکتہ میں جمع ہوئے ان سب نے برطانی فیصلے کی مذہمت کی اس کانفرنس کے بعد ایک ریپورٹ شاہ کی گئے جو تحریک ازادی کے لیے نہروڑ پورٹ کے طور پر جانی جاتی ہے ہندو اس کانفرنس میں اکثریت ہونے کی وجہ سے دوسرے تمام نظری رہنماوں کو مغیوب کرنا چاہتے تھے اس کے جواب میں قائد محکرہ جناب محمد علی جناب چودہ نقاط پیش کیا جس کا پہر مقدن ناصف مسلمانوں نے بلکہ مسیحیوں اور دوسری تمام اقلیتوں نے بھی دیا مسیحی اس میں دوسری تمام اقلیتوں نے بھی ہندو کی عادت کی مذہمت کی اور محمد علی جناب کی پور زور حمایت تھی اس وقت کے ایک مسیحی رہنما بنام جناب جشوہ فضل الدین نے کہا جو ہندو مسلم اتحاد کو یقین رکھتے ہیں وہ احمدوں کی جنت میں رہ رہنا کیونکہ ایسا کرنا بڑے صدیر کو میدانے جنگ بنا دے گا 232 بادرز مسیح میں سکھوں کے علاوہ تمام اقلیتوں نے ایک مہدہ پر سائن کیا جس میں مسلمان، انگلو انینین اور مسیحی بڑی باری تدار میں شامل اگرچہ مورکین اس سارے عمر میں مسیحی کی شمیلیت اور کشش کا کچھ زیادہ ذکر نہیں گئی پھر 1942 میں جناب دوان بہادر ایسپی سنگا صاحب آل انڈین کسٹن اسوسیویشن کی امیاد اور اس اسوسیویشن میں تحریکِ ازادی پاکستان کی برپور امائیت اور تقسیمِ ہند میں کلیدی کردار ادا کیا اگرچہ بہت سے لوگ اس بات سے بے خبر ہیں یا وہ اس بات کو کرنا ضروری نہیں سمجھتے لیکن سچائی کو بدلہ نہیں جا سکتا اس اسوسیویشن نے قائد محترم اور آل انڈین مسلم لیگ کی آخری دم تک مدد و حمایت کی نہ صرف یہ بلکہ اس اسوسیویشن نے تقسیمِ ہند کے بعد بھی اس بات کی مانگ کی کہ پورے پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے مسیحیوں نے حکومت کو تقسیمِ پنجاب کے خطرات سے بہت پہلے اغاہ کر دیا تھا جو مشرقی پاکستان کی سرد پر واقع تھا جو بعد میں ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا دورن دیشی پنجاب مشرقی پاکستان کو آنے والے وقت میں تحفظ اور مدد فرام کر سکتا تھا جس سے ملک دوئیس سے ہونے سے بچ سکتا تھا انیس سو پنتالیس اور انیس سو چھالیس بعد از مسیح میں برسگیر میں الیکشن کروائے گئے تاکہ اقلیتی عوام الناس کی رائے کو جانا جا سکے کہ وہ الہدگی چاہتے بھی ہیں یا نہیں مسلم لگ آل انڈیا کرسن اسوسییشن کی پرز اور ہمائش سے وہ الیکشن جیت گئے جس نے ہندوستان کی تقسیم کے لیے راستہ ہموار کیا اور جب سرحدوں کی تقسیم ہوئی تو مسیح قائدین نے جناب ایس پی سنگا کی قیادت میں اپنا بیانجو ریکارڈ کروایا کہ مسیح عبادیوں اور لوگوں کو مسلم عبادیوں میں شامل کیا جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام لوگ مل کر ملک پاکستان کی سالمیت ترقی اور بقا کے لیے کام کرتے اور اسے دنیا کی بلندیوں پر لے جاتے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ قیام پاکستان کے فوراں بعد نفرت اور حسد کے بعد ہے مسلمانوں کے خاص گروپ کی جانب سے مسیحیوں اور تمام اقلیتوں کے خلاف برسنے لگے کیونکہ انہیں مساوی حقوق اختیارات اور استحقاق منظور نہیں تھا یہاں تک کہ قائد محترم کو برطانوی ایجنٹ کے الزامات سے بلائیا گیا مسیحیوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ فضائقی اور حمد باندھی یہ خیال آج بھی ہمارے معاشرے میں غالب نظر آتا ہے قائد آزم نے اقلیتوں کے مساوی حقوق استحقاق اور شہریت کی یقین دہانی کروائی تھی انہیں نے اپنے اس وعدہ کو پورا کیا اور گیارہ اگست انیس سو سینٹاریس کو باندھی پاکستان ہونے کی حیثیت سے پہلے ہی خطاب میں اس بات کی دوبارہ یقین دہانی کروائی آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ حرف کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہو گئے اس بات کو عملی جامعہ پہناتے ہوئے انہوں نے ایک ہندو بانام جوگندر ناک منڈل کو وزیر قانون جن کی تدائی شہریت برطانوی تھی اور پھر تقسی میں ہند کے بعد انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا لیکن اس کے دو ہی سال بعد انیس سو پچاس میں وہ بھارت میں جا بسے ایک مسیحی کو چیف جنرل آف پاکستان آرمی اور دوسری اقلیتوں کو بھی کلیدی عہدوں پر فائز فرمایا قیام پاکستان کے لیے مسیحوں نے اہم خدمات سر انجام دی انہوں نے ہندو اکثریت اصول کی مضمت کی اور ازادی کے اصول کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دیا چار مسیحی ورد قیام پاکستان کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے کیونکہ ان کی حمایت کے بغیر ہندو تمام اقلیتوں پر گالب ہو جاتے اور پاکستان بنانے کا خواب چکنا چونک ہو جاتا مسیحوں کی مدد کی مان ہر شعبہ میں کی گئے جب تک ان کے لیے رکافٹے پیدا نہ کی گئے مسیحی ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے اور برے حالات میں کھڑے رہے لیکن ابھی قیام پاکستان کو کچھ زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کی جانب سے تاثب اور نفرت کی جنگ چھڑ دے اور اسی بنا پر پنجاب اسمبلی کے سپیکر جناب اسپی سنگا کو بھی استیفہ دینا پڑا کیونکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ایک گیر مسلم ہم پر حکمران ہوگا احسان فراموشی انسانی فطرت میں شامل ہے اس کی واضح مثال ابتدائی لوگوں کی نفرت ہے جن کے نزدیک ملک و قوم کی ترقی سے زیادہ بڑھ کر ذاتی و انفرادی مفادات تھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسیحیوں کی کوششوں کو جو قیام پاکستان کے لیے تھی وسیع پیمانے پر نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخی کتب میں ان کے قلیدی کردار کا ذکر کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو سراہا جاتا ہے مسیحیوں نے نہ صرف تلیم کے میدان میں بلکہ شعبہ صحت میں بھی اپنی نمائیت خدمات دی ہے انیس سو سنتالیس بادز مسیح میں جب ہمارا ملک روشن ستارے کی طرح دنیا کے نقشے پر اُبرا اس وقت ہمارے ملک میں دو میڈیکل کالجز کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لہور اور دو میڈیکل کالج کراچی تھا ان دونوں کالجز کو برطانوی مسیحیوں نے قائم کیا تھا دنیا کے نقشے پر اُبری نئی ریاست پاکستان کو پناہ کی تلاش میں ہجرت کرنے والے مہاجرین کے مسائل کا بھی سامنا تھا اس لیے انہیں کھانا پناگا اور صحت کی سہولیات میسر کرنا مشکل تھا لیکن اس وقت بھی مسیحی وطن عزیز کی خدمت کرنے سے پیچھے نہ ہٹے بلکہ ان سب کے تحفظ و بقا کے لیے خدمت میں جھٹ گئے کیم پاکستان کے بعد 1948 بادرز مسیح لاہور میں یونائٹکیٹ کرسچن اسپتال نو ملود پاکستان کو صحت کی خدمات پنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہجرت کرنے والے مہاجرین کے کیم یو سی ایچ اسپتال میں واغابارڈر کی شراکت کے ساتھ قائم کیا گیا اسی اسپتال میں پاکستان کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری 1967 سے 68 میں ڈونالڈ ای بوس کی خدمات سے سر انجام پھائے پینل مموریل کرسچن ہسپتال خیبر پکتون خان میں قائم کیا ہوا ایک قدیب مشنری ہسپتال ہے جس کے سنگے بنیاد ڈاکٹر تھیوڈ اور پینل نے 1893 میں رکھی یہ افغانستان کے بارڈر پر قائم کیا گئے جہاں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ڈاکٹر تھیوڈ اور پینل کا قائم کیا ہوا ہسپتال صحت کی سہولیات مہیا کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا یہ افغان جنگ کے اوقات میں بھی کام کرتا رہا اور زخمیوں کو طبی سہولیات فراہم کرتا رہا اس کے علاوہ ٹیکسلا میں بھی ایک اسپتال 1921 میں ایک مسیحی مشنری بنام ڈوکٹر گریگوری مارٹن کی وساطت ٹیکسلا کرسچن اسپتال کے نام سے قائم کیا گیا 1947 میں ڈوکٹر نارول کریسٹری نے جو ایک مسیحی نوجوان تھے اس اسپتال کے ساتھ مل کر ملک پاکستان کی خدمت کی آرورڈ یونیورسٹی سے گراجویٹ اس نوجوان مہرے چشم طبیب نے 43 برس کے عرصہ میں تقریباً ایک لاکھ آٹھ ہزار لوگوں کی نظر کی بہالی میں مدد کی وہ آج بھی اس خطے میں آنکھوں کے علاج کے ایک موڈل جانے جاتے ہیں ایک اور ناقابل بیان کرشن ہسپتال باک کرشن ہسپتال جو کلندرباد میں تھامس باک کی کاوشیوں سے 1956 میں قائم کیا گیا اس اسپتال نے بھی دن رات ملک پاکستان کی خدمت کی اور تقریباً چار سو اپرادھا روز اس اسپتال میں آتے جاتے ہیں اٹھارہ سو ارسٹھ میں کرشن ہسپتال ٹانک ایک بنگالی مسیحی جان ویلیم کی مدد سے بنایا گیا اور انیس سو اکتیس میں مسیحی مشنری کے زیرے بانے ویمین حسپتال قائم کیا گیا اور انیس سو باون میں ایک جنرل حسپتال قائم کیا گیا جو آج بھی صحت کی سہولیات فراہم کر رہا ہے صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ملک پاکستان کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی ایک بہترین مثال ڈاکٹر حرون لالدین صاحب ہیں جو انیس سو اٹھاسی میں مانسہرہ میں منتقل ہو گئے اور وہاں انہوں نے ایک چھوٹے سے طبیق کلینک کا آغاز کیا جو دو ہزار تک آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بیس بیٹ کا حسپتال بن گیا دو ہزار پانچ میں آنے والے زلزلے اور دو ہزار دس میں آنے والے سلاپ کے متاثرین کی خدمات میں اس حسپتال نے بھڑ چڑھ کر حصہ لیا اور اس وقت یہی ایک ادارہ تھا جو طبیق کدمات سر انجام دینے میں سرگرم تھا طبیق مدان میں مسیحیوں کی خدمات انگنت ہیں اور آخر میں ایک اور اہم شخصیت جنہوں نے ملک پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی اگر یہاں پر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو ملک پاکستان میں مسیحیوں کی خدمت میں ایک بڑا خلا رہ جائے گا وہ ایک بہادر جانسار ازہد مہنتی محبے پاکستان ڈاکٹر روتفاؤ ہے جنہوں نے کوڑ جیسی اچھوت بیماری کے علاج کرنے میں بہترین ناقابل فراموش اور مخصن انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی اور حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے عوض انہیں خلال پاکستان خلال امتیاز ستارے قائد عظم نشانے قائد عظم جیسے امتیازی ازازات سے نوازہ جس کی وہ مستقبی تھیں اور ہم ملک پاکستان کا ان کی خدمات کو سرہنے کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں مسیح مختلف صلاحیتوں کے ذریعہ سینٹر سپیڈیر سرویسز میں پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینے والوں میں پہل کرنے والوں میں سے ہیں انہوں نے تب پاکستان کے لیے کام کیا جب اس کی ضرورت ازہد تھی اس عمر میں بھی بہت سے مسیحی نام کتار میں کھڑے ہیں لیکن ہم یہاں چند ایک کا ذکر کرنا ضروری سمجھیں گے سر فہرست عالی جناب جسٹس ایلون روبرٹ جولیس ہیں جمعی انیسو ساٹھ سے فروری انیسو اٹھ سٹھ بعد عظم سی تک چیف جسٹس آپ پاکستان کے اہم فرائز کو پورا کرنے کے لیے عہدہ پر فائز رہے انہوں نے پاکستان کرکر بورٹ کی صدارت کی کمان کو انیسو اور حکومت پاکستان نے ان کی خدمت کو سراتے ہوئے انہیں حلال پاکستان کے اوارڈ سے نوازا اسی عمر میں ایک اور اہم اور ناقابل فراموش نام جناب دلشاد نجمولدین ہے جو پاکستان پولیس میں آئی جی کی خدمات سرانجام دیتے رہے وہ انیسو اسی کی دوہائی میں پاکستان نرکاٹکس کنٹرول بورڈ کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ وہ پاکستان کے لیے تیونس کے یک سالہ امبیسیڈر انیس سو اکانوے سے انیس سو بانوے تک رہے اسی فہرست میں ایک اور اہم نام جناب آشر عظیم گل صاحب کا ہے انہوں نے ایف بی آر ادارے کو کمپیوٹرائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے ملک پاکستان کی آرمی کی وطن عزیز کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ صرف ایک ڈراما بنام دھوان کلم بند کیا بلکہ اس میں لیڈ ایکٹر کے دور پر کام بھی کیا جو انیس سو چھوٹانوے میں پاکستان ٹیلی ویجن پر نشرت ہوتا رہا مالکی فیلم کے لکھاری اور پیشکار بھی ہیں ان پر کئی سنگین الزامات لگائے گئے جن میں سب سے گمبیر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اکتیار کا گیر قرونے استعمال کرتی ہوئے ایک گیر ملکی کمپنی کو ایف بی آر کی کمپیوٹرائزیشن کا ٹھیکہ دیا وہ ان تمام الزامات سے باعزت بریل زیمہ ہوئے اور فوراً استیفہ دے کر کینیڈا ہجرت کر گئے جہاں اب وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہے یہ خیال ہے بہت گمبیر اور دھرد داک ہے کہ ایک باصلاحیت وفادار اور اماندار شخص کو جو ایک روشن ستارہ تھا حسد اور تاثب کی گمنام وادیوں میں دکیل دیا گیا اور بھی بہت سی لوگ ہیں جنہوں نے سینٹرل سپیریئر سرویسز کے ذریعہ تو نہیں مگر پھر بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وطن عزیز کی قدمت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستان نارمی کی پاکستان کے وجود کے دن ہی سے ازہد ضرورت رہی ہے مسیحی اس میدان میں بھی پیچھے نہ رہی بلکہ اپنے خون کے ایک ایک کترے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صالیت کے تحفظ کے لئے بہا دیا اور اپنی زندگیاں اس نکی کو دان کر دی جس کی مہتک خوشکو سے دل کو سکون اور چین کا سانس میسر ہوتا ہے مسیحیوں نے ہمیشہ ہی سے اپنے مسلمان ہم وطن بھائیوں کے ساتھ مل کر جنگوں اور مار کا آرائیوں میں شمولیت اکتیار کی چاہے پھر 1948 1975 1971 کارگر یا ضرب عزب جیسے نام بار جنگے ہوں لیکن بدکسمتی سے ہماری نسابی کتب اشایتی میڈیا الیکٹرونک میڈیا نہ تو زیادہ ان کا ذکر کرتا ہے اور نہ ہی ان قصوں کا بیان کرتا ہے جو محبول وطنی کی سچی تصویر پیش کرتے ہیں جی ایچ کیو شبدہ سیل کے مطابق وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے 52 مسیحی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ائر فورس کے ذریعے ملک پاکستان کی خدمت میں مسیحی خدام کی ایک مقرر ہوئے انہوں نے پاکستان ائر فورس کے جوانوں کی تربیت کرنے میں بھرپور حصہ لیا وہ 1965 کی جنگ میں انڈیا کے کلاف ائر فورس مقابلہ کرنے میں ایک نمائی عقوبت ہے جہاں انہوں نے سی تھرٹی تیارے کو بھاری بومرز میں تبدیل کر دیا جو تقریباً 1965 میں انہیں ستارہ جررت کے عزاز سے نوازا گیا ایک کموڈور نظیر لطیر 1950 میں گریجویٹ ہوئے اور 1965 میں مشکل ترین مگر کامیاب جوابی حملوں کی قیادت کی جس میں انہوں نے انڈیا کے علاقہ امبالا کو نشانہ بنایا دو موقع پر ان کا تیارہ دشمن کے حملے کی زد میں آیا مگر وہ جوابی حملے کرنے کے بعد کامیابی کے ساتھ وہاں سے بچ نہیں تھی انہیں ستارہ جورت سے نوازا گیا ونگ کمانڈر مہرون لیزلے کوٹ نے 1965 کی جنگ میں سکارڈرن کی قیادت کی 1967 میں مہرون جو سرگودہ ایربیس میں تھے اور وہاں ان کی آٹھ سلا بیٹی جو سکول میں تقریری مقابلے کی مشرق کر رہی تھی جس کا عنوان حب الوطنی تھا جب اس کی تقریر اختتام پذیر ہوئی تو ایک بچہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں یہ چھے الفاظ چھوٹی لیزلی پر ایک بوم کی طرح ہمارا تمہارا کیا پاکستان ان سب کا نہیں جو اس سے الفت رکھتے ہیں اس نے اس بچے کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر ڈالا اور کہا تمہاری جرت کیسے ہو کہ تمہیں کہ ملک میرا نہیں وطن کے لیے محبت سے جلتے ہوئے والدین کے ہاں پیدا ہونے والی بچی جس نے ہمیشہ اپنے والدین کو وطن کے لیے محبت کا اظہار کرتے سنے انہوں نے اپنی ہجرت کر جانے کی تجویز کو برد کر دیا کیونکہ وہ اپنے وطن کے لیے جامعہ شہادت پینے کی خواہش رکھتے تھی 1941 کی جنگ میں انہوں نے بدنی عزیز کی خاطر اپنی جان کا نظر آنا پیش کیا اور اس کے بعد ان کی بیوی بھی پاکستان میں مقیم ہو کے رہ گئی جو کہ سن 2011 اسوی میں وفات پا گئی ان کی بیوی کو جردن کے شہنشاہ معظم خسین کی جانب سے میروین کی بہادرانہ خدمات کی ستائش میں ایک خط محصول ہوا انہوں نے کلم بند کیا بہن شہید کے گزر جانے کا دکھ نہ صرف پاکستان کو ہوا ہے بلکہ اس کا دکھ ہمیں بھی ہوا ہے میری یہ خواہش ہے کہ جب ان کی تدفین ہو تو ان کا جسم پاکستانی علم ملے پیٹا جائے لیکن ان کے سر پر یردن کا ایک تفا پھر سے ستارہ جورس سے نماز آگے اس زم میں باد کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور صبح اور روشن ستارہ جنہوں نے بہت ساری جنگوں میں بہادری دکھائی سسل چودری انہوں نے 1965 ڈیسیوی کی جنگ میں صرف راز رفیقی کی قیادت میں بہت ساری مارکار جنگ میں وہ بہت فرد تھے جو بہت پاکستان واپس آئے اور اسی زم میں ان کی خدمات کو سرہ دے ہوئے ان کو ستارہ جورس سے نماز آگیا ستارہ لیڈر ویلیم ڈیسمن ڈیسمن ڈیسیوی میں پاکستان ایر فورس اکیڈمی کو جوائن کیا انہوں سو اکترین محاذ شامل تمام فترات کے باوجود انہوں نے اپنے مشن کو پورا کیا اور تمام خداف کو سامنے رکھتے ہوئے درستگی تنشان لگایا ان کی بہادری اور جرت کے بس انہیں ستارہ جورس سے نماز آگیا چھے دسمبر انیس سو اکتر میں سکالڈرن قائد پیٹر کرسٹی کو جمنا گر مشن سو پا گیا لیکن وہ اس مشن سے واپس نہ لوٹ پائے حکومت پنجاب کے جانب سے انہیں ستارہ جورس سے نماز گیا پاکستان ائر فورس کے علاوہ بھی بہت سے آرمی اور نیوی افسران 1965 کی جنگ میں حسائل گیا ٹریس لچھام کے مقام پر کلونل ایم و ہربرٹ زفروال اور شکرگار میں کلونل کی ایم روی بھیدیاں پر برگیڈیر انتھنی لیم کھم کرن کے مقام پر برگیڈیر آسٹن کلونل ایلسی روت لیفٹین کلونل ڈیریک جوزف اور میجر رمن ان تمام کو تمغائے بسالت سے نواز آگیا تو ان کی آواز دور دور سنائی نہیں دیتی کھیلیں انسانی تہذیب اور ماشرے کا بہت ہی اہم حصہ رہی ہیں اور اسی طرح پاکستانی کھیلوں کی تاریخ روشن رہی ہے پاکستان نے عالی کھلاڑیوں کو پیدا کیے اور حاکی کرکٹ اور سکواش کے میدان میں بہت سے ٹائٹل اپنے نام کیے پاکستانی مسیحیوں نے اپنے ملک کے علم کو کئی بین لقوامی کھیلوں کے میدان میں سر بلند کیا ہے جن میں جیک ریٹو جن کا تعلق سینٹ پیٹرک سکول سے تھا انیس سو باون میں ہلسنگ کی فین لینڈ اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کا شرف ان کی کوچنگ سے وولس نیتھائیس خالد وزیر وسیم باری اور راشد اسرار جیسے کھلاری پیدا ہوئے جن ہونے بین اللہ قوامی ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی جان پرنل پاکستان کے تیز ترین رنر تھے وہ انیس سو پین سٹھ سے انیس سو چوہتر کھیلوں میں بابر مسی جو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے انہوں نے حال ہی میں سنوکر میں پاکستان کے لیے بین اللہ قوامی پلیٹ فارم پر عزازات جیتے وہ دو ہزار سونا میں یو اے ای میں ہونے والی چیمپین شپ کی فاتر ٹیم کے اہم رکن تھے جن کا انکار قطر میں ہوا گولڈ میڈل جیتے گولڈ میڈل کے علاوہ انہوں نے دو سیلور میڈل اور چار کانسی کے تمگے بھی اپنے نام کر رکھے ہیں ٹوینکل سوہیل وہ پہلی مسیحی لڑکی بنی جس نے ہیوی لفٹنگ میں پاکستان کی نمہندگی کی انہوں نے ایشیائی بنچ پریس چیمپین شپ میں ستاون کلو کا وزن اٹھا کر سونے کا تمگ نام کی اگلے دن انہی مقابلوں میں سونیا عظمت جو ایک اور مسیح نوجوان لڑکی ہے تری سٹ کلو وزن اٹھا کر سونے کا تمگ جیتا جوین تھامس قومی فٹبول ٹیم کے لیے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں چھفیق مسیح کا نام ان چوٹی کے کلاری میں آتا ہے جو پاکستان کی نمائندگی قومی سطح پر کرتے ہیں وہ پہلی قیدی عظم اوپن گوف چیمپنشپ کے فاتح رہے انہوں نے پنجاب اوپن گوف چیمپنشپ بھی جیت رکھی پاکستان کے لیے چاندی کا تمغہ جیتا سن دو ہزار میں پاکستان کی واحد مسوہ کھلاڑی تھی جی انہیں سیڈنی لامپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی حالی میں چھوٹے بچے ندب گل نے ایک منٹ میں ریاضی کے 196 سوالات کا جواب دے کر اپنا نام ورلڈ مسیحی ستارے جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کی ترقی میں نیکیمتی خدمات کے ذریعے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ان ستاروں میں ایک خاص نام موسیقار روبن گوش کا ہے جو کہ معروف پاکستان اداکارہ شبنم کے خواہن تھے ان کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری کے لئے کام کرنے والے ابتدائی نام میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بہتر بنانے میں صرف تپا محنت کی وہ ایک سنگیت کار تھے اور ان کی تخلیق کردہ موسیقی پاکستانی فلموں میں استعمال ہوتی رہی ہے وہ ایک قابل ترین اداکار اور اپنی سلاحیتوں کے ذریعے بہترین موسیقی بنانے کے عزاز میں سات مرتبہ نگر ایوارڈز حاصل ہیے انہیں کئی اور ممائیہ عزازات سے بھی نواز جائے جو اپنے نام سلیم رضا کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ایک مسیحی سنگیت کار تھے جنہوں نے تقریباً دو 1965 کی جنگ میں انہوں نے پاکستان ریڈیو سٹیشن کے ذریعے دن رات بغیر کسی معافظے کے محبل وطنی کے طرح نگائے آرثر نیئر جو عرف عام میں اے نیئر کے نام سے جانے جاتے ہیں انیس ستر کی دہائی میں وہ ایک نام ور پلے بیک سنگر تھے انہوں نے پاکستان فلم انڈریسٹری کے لیے تقریباً چار ہزار گانے گائے انیس سو اسی کی دہائی میں بنجمن سسٹرز نے پاکستان ٹیلی ویزن پر قومی و ملی نغمات گا کر پاکستان کے باسیوں کے دلوں کو مو لیا دور حاضرہ میں موسیقی کی دنیا میں گیمبی کے نام سے جانے جانے والے لویس جیپنٹو ایک بہت ہی قابل ڈرمر ہے انہوں نے نہ صرف پاکستان میں نام کم آیا بلکہ مغربی امریکہ اور شمالی امریکہ میں بھی اپنی چھاپ چھوڑی ہے پاکستان کے سب سے بڑے سٹوڈیو کوک سٹوڈیو اور نیس کیف سٹوڈیو میں ان کی خدمت کو بے حد سرہ جاتا ہے دو بھائی بنا محرون شارون جن کو لیو ٹوئنز کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے جلتے شولہ میں اندھو رکھا اور اپنے انمیٹ بنانی غرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی قوم ملک معاشرے کی ترقی اور سرفرازی تب آتی ہے جب وہ ایک قوم ہو کر کام کرتے ہیں جہاں پر تاثب حسد مذہبی فرقہ واریت غیر ضروری مقابلہ بازی حقوق کی غیر منصفانہ تقسیم عدل کا قتل اور مساہوی رکی نہیں کر سکتے مسیحیوں کی قربانیاں اور ان کی کش ہمیشہ ملک پاکستان کے لئے رہی اور نہ صرف یہ سب لوگ بلکہ ملک پاکستان کے تمام خادمین قلیسیائیں بھی ملک پاکستان کے لئے دن رات دعائیں کرنے میں مصروف ہیں اور وہ ہمیشہ دل سے ملک پاکستان کو کہ ہم ہر میدان میں میرٹ پر کام کرنا سیکھیں اور منصفانہ طور پر ہر ایک بات کی تقسیم اور ہر ایک حقوق کی تقسیم کرنا سیکھیں جب ہم میں اور ہمارے معاشرے میں یہ عوامل آ جائیں گے تب یقیناً قابلیت اور صلاحیت ذاتی مفادات اور حسد جیسے نپاک اناثر پر غالب آئے گا اور یقیناً ہم فتح مندی کو چھویں گے ایک تحقیق کے مطابق تقسیم پاکوہ ہند کے وقت پاکستان کی عبادی کا کل چالیس فیصد حصہ اقلیت عوامل ناس پر مشتمل تھا لیکن دوہزہ سترہ میں ہوئی مردم شماری کے مطابق جو شماریات پاکستان سٹیٹسٹک بیورو کی طرف سے جاری کیے گئے اس میں پاکستان میں اقلیتوں کا تنصف تقریباً چار فیصد کے قریب رہ گیا ہے اگر چالیس فیصد چار فیصد میں بدل جائے تو یہ وہ لمحہ ہے یہ وہ مقام ہے یہ وہ وقت ہے جہاں پر اس ملک کے شہریوں کو قائدین کو اور نمائند گان اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی گراوٹ آئی کیسے اگر ہم ایسا نہیں کہیں گے تو ممکین ہے کہ یہ تناسب اور گرتا گرتا نیچے چلا جائے جو ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ اور ہمارے ملک و قوم کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے چاہے ہم کسی بھی قوم سے ہوں کسی بھی مذہب سے ہوں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی نسل رنگ سے ہمارا تعلق ہوں ہم سب مل کر ملک پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں کیونکہ ہم ان سب سے بڑھ کر پاکستانی ہیں پاکستان زندہ پاکستان 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 پاکستان